صاحبانِ علم و دانش اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنے عبادت کے لئے پیدا کیا ہے جیسا کہ قرآنِ مجید کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے بندہِ مومن کا ہر عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لئے ہوتا ہے اور وہ ان کاموں سے اجتناب کرتا ہے جو خدا کی نرازگی کا سبب ہوں پھر وہ ربِ کریم جس کی عبادت کی جا رہی ہے بندہِ مومن جس کو یاد کر رہا ہے وہ اللہ اتنا کریم ہے کہ گناہوں پر فوراں سزا نہیں دیتا بلکہ توبہ کی توفیق دیتا ہے تاکہ میرا بندہ اچھے عمال کرے اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا بلکہ اپنے بندے کو یہ محلت دیتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو یعنی کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے مختلف وسیلے رکھے ہیں کہ بندہ یہ کام کرے تو گناہوں پر معافی ہے اور نیکی میں اضافے کا سبب ہوگا وہ عمال جن کے بجالانے پر رب العالمین کی رحمت بندہ مومن پر برستی رہتی ہے ان عمال کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ احادیث میں وہ کون سے ایسے کلمات مذکور ہیں جن کی ادائیگی پر بہت زیادہ ثواب ہے جبکہ غور کریں تو الفاظ انتہائی مختصر ہیں اپنی ویڈیو کو آگے لے جانے سے پہلے فقط اتنا کہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل صدیقی میڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر کریں حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے حضرت ام المؤمنین سیدہ جوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس صبح کے وقت نماز کے لئے تشریف لے گئے اور آپ مسلح پر بیٹھی ہوئی تھی پھر حضور سورج کے نکلنے اور روشن ہو جانے کے بعد گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ میں ابھی تک مسلح پر بیٹھی ہوئی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ابھی تک اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد چار کلمات تین مرتبہ کہے ہیں اگر ان کو تمہارے آج کے تمام اذکار کے مقابلے میں وزن کیا جائے تو میں نے جو کلمات ادا کیے ہیں وہ بھاری ہو جائیں گے عزیزان من وہ چار کلمات کون سے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورد نفسہ وزینات عرشہ ومداد کلماتہ عغلی عرشہ عرشہ